لوگوں نے کل بات کی تھی نون سیکلک فوس فریلیشن کے بارے میں آج ہم آپ سے بات کریں گے سیکلک فوس فریلیشن کے بارے میں کھر ہم تھوڑا کل کا ریمائنڈ کر آلے تو کل لوگوں نے جب نون سیکلک فوس فریلیشن کو دیکھا تھا تو یہ پروسس تعلقائیڈ میں ہو رہی تھی اور آپ نے یہاں پر نوٹس بھی کیا تھا کہ اس میں دو فوٹو سسٹم کا انوالمنٹ تھا ایک تو فوٹو سسٹم فرسٹ اور فوٹو سسٹم سیکنڈ اور یہاں پر دفرنٹ دفرنٹ فوٹو سسٹم دونٹ انفیم لائٹ کو ابزورب کر رہے تھے لائک فوٹو سسٹم فرسٹ ایبزور کر رہا تھا سوڑنڈ نینو میٹر کی ویب لیندھ کو اور فوٹو سسٹم سیکنڈ نینو میٹر کی ویب لیندھ کو اب اگر ہم بات کریں تو اس پروسس میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ اس میں واتر سپلٹنگ بھی دیکھی تھی اوکسیزن کا ریلیش مونہ بھی دیکھا تھا اور یہاں پر کچھ الیکٹرون کیریئرز دیکھ رہے تھے لائک پلاسٹکونین سائٹو اگروم پلاسٹو سائنن فریڈ آکسین ایک سیکٹرہ آج ہم بات کریں گے سیکلک فوٹو سسٹم کے بارے میں اس پروسس میں کیول ایک فوٹو سسٹم کا انفیلمنٹ تھا نون سیکلک میں اس میں کیول ایک ہی فوٹو سسٹم کا انفیلمنٹ ہوتا ہے which is پیس فرسٹ یا فوٹو سسٹم فرسٹ جو کی سوڑن نینو میٹر کی ویب لیندھ کو جو ایبزورپ کرتا ہے سیم بھائی چیز یہاں پر بھی ہونے والی تھی جو ہوا تھا کل کی یووی ریس جو آتی ہیں فوٹو سسٹم کی فارم میں لائٹ اینرڈی جو ہوتی ہے وہ ایبزورپ کر لیتا ہے کلورفیل اے تک مہتی ہے جو ریکشن سینٹر کلورفیل ہوتا ہے اس سے ایک الیکٹرون ایکسائٹ ہو کر الیکٹرون ایکسپٹر کے پاس چلا جاتا ہے سب لوگ پرائیملی الیکٹرون ایکسپٹر کہتے ہیں پرائیملی الیکٹرون ایکسٹر جو ہائیلی انرڈی وہاں پر ہوتی ہے الیکٹرون کے پاس دین دی میدی میں مولیکیول انرڈی ریلیس کرتا جائے گا چھیک ہے اور ڈیفرینٹ ڈیفرینٹ الیکٹرون کیا اسے کیپچر کرتا جائیں گے اس کے بعد فیرد آکسن آجاتا ہے فیرد آکسن میں فوسفرائلیشن کی پروسس ہوتی ہے اس پروسس میں ایٹی پی کے چند ایٹی پی کا فارمیشن کرتا ہے نیکسٹ فیرد آکسن پلاسٹو کیونون کو ٹرانسفر کرتا ہے پر ایلیکٹرون پلاسٹو کیونون سے سائٹوکروم پر جاتا ہے نیکسٹ پلاسٹو سائنین پر بٹ جو سائٹوکروم ہوتا ہے یہاں پر بھی فوسفرائلیشن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایٹی پی سے فوسفیٹ گروپ ایڈ اپ ہو کر ایٹی پی کا فارمیشن کرتا ہے اور پلاسٹو سائنین کے پاس پلاسٹو سائنین سے باپاس سے یہ پروسس کلوروپل ایک کے پاس جو الیکٹرون ہوتا ہے وہ کلوروپل ایک کے پاس آیا تھا اس وجہ سے اس میں کوئی بھی وارٹر کا لائسس نہیں کرانی پڑتی یا فوٹر لائسس کی پروسس نہیں ہوتی اس میں اور ہم دیکھ پا رہا ہے کہ جو پروسس یا پیت اس نے جو بنایا وہ ایک سرکولر تھا کہ جہاں سے پروسس ہوتی وہیں ختم ہوتا ہے اس وجہ سے اس کا نام سائیکلک کہا گیا ہے اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر ایک کی فوٹر سسٹم کا یوز ہوا ٹھیک ہے اور اگر اس میں تھوڑا سا اور دھیان دیں تو اس میں سب کی فل فارمز لکھے ہوئی ہیں that is PA یہاں پر جو تھا وہ پرائیمری الیکٹرون ایکسپٹر تھا FD فیردوکس تھا PQ پلاسٹو کیون تھا C Y سٹو کمپلیکس تھا PC پلاسٹو سین تھا اور اس برگار سے لائٹ ریاکشن یا کسکتے ہیں فوتو فاسفور ریلیشن کی پروسس یہی پر ختم ہوتی ہے نیکس ویڈو میں بھی ہم لوگ دیکھیں گے ڈیفرنس بیون نون سائیکلک اور فوتو فاسفور ریلیشن